اسلام علیکم میں امجد اللہ خان دارالامان پرجہ دربار سے مخاطب ہوں امجد اللہ خانی سپوکسمن ایم بیٹی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دارالامان پر جو پرجہ دربار چلتا ہے اس پرجہ دربار میں مختلف ڈسٹرک سے تلنگانے کے لوگ آتے ہیں اور مختلف ریاستوں سے بھی لوگ آتے ہیں میرے ساتھ میں جو ہے یہ نظامباد کے لوگ ہے شیخ شویب یہ ان کی والدہ ہے منی بیگم آج سے آٹھ سال پہلے شیخ شویب کو ایکسیڈنٹ ہوا تھا ان کے آنگ پہ جو ہے آئرن کی جو سٹیپس ہوتی ہے وہ آئرن کی سٹیپس ان کے آنگ پہ گر گئی تھی گرنے کی وجہ سے ان کا جو ہے یہ پورا لور بیکار ہو گیا تھا یعنی ریڈ کی ہڈی تُڑ گئی تھی کمر کی ہڈی تُڑ گئی تھی اور پچھلے آٹھ سال سے انہوں بستر پہ تھے انہوں تو ہم جب یہ پرجہ دربار شروع کرے تھے آج سے دو سال پہلے تو میرے پاس آئے تھے تقریباً مستسل دو سال سے میرے پاس آ رہے ہیں انہوں ہمارے بشارت صاحب میر بشارت علی جنرل سیکرٹری نظام آباد ڈسٹرک یونٹ کے جنرل سیکرٹری ہیں آپ آپ کے توسو سے آ یہ والدہ اور یہ بلکل بچے کو لٹا کے لے کر آتے تھے یعنی گاڑی میں جو ہے آ پورا لٹا کے میرے پاس لے کے آتے تھے تو مستسل دو سال سے ہم ان کی ہیلپ کر رہے ہیں آ تقریباً آ اچھی ہیلپ ہوئی اور اچھا علاج چل رہا جس کی وجہ سے بچہ جو ہے اٹھ کے تھیر گیا اب اللہ کا فضل یہ ہے کہ آج یہ لڑکا جو ہے سپورٹ میں یہاں پر ہمارے پرجہ دربار میں چل کے آیا ہے تو آ ان کا چیک اپ جو ہے وہاں پر بھی چل رہا اور ہیدر آباد کے آہ ہاسپٹل میں بھی ان کا چیک اپ چل رہا آپ کے جرمنٹین میں جرمنٹین میں ان کا چیک اپ چل رہا تو آج چیک اپ کے لیے آئے تھے ویسے ہی میرے سے مل کے جانے کے لیے آئے ہیں تو آہ دو سال پہلے رمضان میں ان کی اپیل دالا تھا پھر بیچ میں دالا پھر تو اللہ کے فضل سے ان کو تقریباً آہ دو لاکھ بیس ہزار روپے کا ہوا اور پورا علاج کرا رہے ہیں کیونکہ ان کو جو ہے دو لڑکے ہیں یہ ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکا شادی کر کے الگ ہے ان کے ساتھ نہیں رہتا تو یہ ضعیف ماں کا سہارا انہوں ہی تھے آہ شیخ شوہے بھی تھے ان کو تین لڑکیاں ہیں تینوں کی شادی ہو گئی اور تینوں بھی جو ہے آہ اپنے اپنے گھروں میں ہیں یہ والدہ اور یہ بچہ یہ دونوں جنیچ ہے اب ان کے ساتھ جو بھی ہیں انہوں ہیں تو برحال ابھی اور مجید کیونکہ ان کی ڈیلی فیزیو تھیرپی چل رہی روزانہ ایک گھنٹا دیل گھنٹا ان کی فیزیو تھیرپی چل رہی فیزیو تھیرپی پہ ہی یہاں تک کہ ان کو جو ہے پشاب جب آتا تھا تو محسوس نہیں ہوتا تھا پورا نکل جاتا تھا لیکن اب جو ہے ان کو پشاب آرہ بھی محسوس ہو رہا اور آہ بیچارے روز صبح میں دو فیر میں شام میں تھوڑا واکنگ کر رہے ہیں انشاءاللہ آنے والے چھ مہینے میں یہ بالکل پرفیکٹ ہونے کے بھی چانسس ہے وہ آہ ڈاکٹرز بالکل ہوپ چھوڑ دیئے تھے آپ تصور کریے کہ آٹھ سال سے ایک لڑکا جو ہے بستر پہ ہے آٹھ سال ایک نہیں دو نہیں آٹھ سال سے ہے تو برحال اللہ تعالیٰ ان تک ہمارے ان کے کیس میں ڈونیٹ کرے بڑی رقم ہم ان کی مدد کرے لیکن کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل کا علاج جو ہے بہت مہنگا ہے پھر گھر کے اقراجات بھی دیکھنا ماں بیٹے کے دوائیں فیزیو تیرپی بہت مہنگی رہتی روزانہ ہزار ہزار روپے لیتے فیزیو تیرپی آلے کم سے کم بھی اگر لیے تو سات سو روپے لیتے گھر پہ آکے فیزیو تیرپی کرانے کے لیے تو جو بھی صاحب پہلے تو میں اللہ اور اس کے حبیب کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے مریض جو بالکل ہی بستر پہ تھے اور ڈاکٹرز ہوپ چھوڑ دیئے تھے ان کا تو ویسے مریض جو ہے آج پرجہ دربار میں دوبارہ چل کے آ رہا ہے تو میں ہمارے ڈاکٹر میر جواز زارخان صاحب کا بھی شکریہ آدھا کروں گا کہ اس لڑکے کا علاج مسسل ایک سال دیڑھ سال سے اللہ تعالیٰ نے شفا دیا سب سے پہلے تو تمام جتے ہمارے ڈونرز تھے اس کیس میں تو ان ڈونرز کا بھی میں شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ وقفے وقفے سے یعنی ایک ہی کیس میں بعض ڈونرز ایسے دو دو تین تین بار مدد کریں ان کو میں جب ویڈیو دالا جب ان کو مدد کرے تو برحال اللہ تعالیٰ شفا دے میں ہمارے آپ بولنا چاہ رہے ہیں میں بولیے کیا نام ہے آپ کا میرا نام شیخ شوہ بے اور میں کو امجد اللہ خان کا آپ پہلے یہ بولی ہے آپ کو ایکسیڈنٹ کب ہوا تھا میں کو دو ہزار پندرہ میں ہوا تھا ایکسیڈنٹ تو گاندی میں میں کوئی علاج کرنے کو لے کے گئے تھے پوری ریٹ کے ٹی ٹوٹی میں کو کچھ ہوش نہیں سلاپ کے سیڑھیں گر گئے تھے آنک پہ پورے تو پھر گاندی میں لے گئے پہلا آپریشن کرے فیل ہوگا پھر دوسرا آپریشن کرے فیل ہوگا پھر یہاں پر دواخنے کو لے کے گئے پھر وہاں سے جرمن ٹین میں وہاں سے لے کے گئے پھر انہوں علاج بولے گولیاں بھی لے کے دیئے پھر اور علاج کر رہے میرا وہاں آج گیا تھا ہمیں ڈاکٹر صاحب کے پاس تو انہوں بھی دیکھ کے یہ کرے ہارا چلنے کرنے اور ایکسیس کرا رہے اور آپ لوگوں کا بہت بہت میں کو آپ لوگا مدد کرے جب سے میں کوئی ہوا آٹھ سال کے بعد میں چل رہوں ہوں میں بھونے کو آپ کو میک کوئی اسے چلنے نہیں آتا jak کوچھ نہیں آتا تھا میرے نہیں دیکھتے تو ایسے ہیں یو نہ شکہ رہے گا بنی بعض نo intelligent من socially in your book میں کچھ میں کچھ چلنے کرنے اور آپ لوگاں مدد کر رہے تو میں کو آدمی چل گیا میں مجید تک میں پیدل نماز پڑھ کے جو مجید میں جاؤں گا ہوں گا ایسا پیدل نماز پڑھنے کیا سے آپ لوگ کیا سے دعا کر تمہیں میرے مدد کیجئے اسلام علیکم میرا نام اونی بگم ہے میرا بچہ کا نام شوہے بھائی میرا بچہ آر سال سے آر سال سے پڑھے وا تھا ہم لوگاں کا ہر دوا خانہ لے کے پیرے تو گاندی میں لے کے گئے نیمس میں لے کے گئے کہیں بھی علاج نہیں ہوتا بولے بچہ ہم جاتا اللہ خان کے پاس آئے تو انہوں پتہ دیئے پھلانے دوا خانے کو جاؤ بولے تو جرمنٹین دوا خانے کو جاؤ بولے تو وہاں پہ گئے وہاں پہ گئے بان میں انہوں علاج چل رہا بچے کا اس کے علاج کے طرف سے بچہ درہ صحیح من ہے درہ چل رہا ایکسیس بھی کرا رہے درہ لگار لوز ہوئے تو دیکھیں گے بول کے بولے مگر صحیح تو اچھی ہے پھر بھی بچے کی آپ لوگاں مدد کرو میرے بچے کے بعد برحال یہ دوبارہ مدد کی اپیل کر رہے ہیں ان کا گوگل پہ نمبر ہے ایٹ نائن ون نائن 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 ٹو نائن ایٹ فور ان کا نمبر ہے پھر سے ایک بار مدد کیونکہ چوتھی مرتبہ یہ اپیل دال رہا ہوں نہیں اب تک تین بار اپیل دالا اللہ کے فضل سے اچھی رخم آئی اور اچھا علاج بھی ہوا کیونکہ یہ علاج بہت مہنگا علاج ہے روزانہ کم سے کم دیڑھ سے دو ہزار روپے فیزیو تھرپی میں پھر ہر دو مہنے کو ایک سرہ پھر بھی ہمارے بچارے ڈاکٹر میر جواز زارخان صاحب زیادہ فیز نہیں لے رہے ان سے اور ان کا علاج کر رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے کہ بچہ کیسا چل کے دیکھئے آپ وہ بچہ بلکل ہی بستر پہ تھا آٹھ سال سے آج اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سلف چلنے کے اوپر تھیرا دیا پھر سے دوبارہ تو وہاں گھر کا نہیں بھی ایسی چل رہے تھے نا باہر نکل رہی اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے رکھ دو ٹھیک ہے تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ دوبارہ اس بچے کی پھر سے مدد کی جائے گی اور سابق میں جو بھی ان کی مدد کرے ان تمام کو اللہ تعالیٰ اس کا جزائے خیر دے یار زندہ صحبت باخی